پیسہ جڑا ہے دی کوئی کوئی بھی کوئی نہیں ہے دی کوئی ہاتھ کوئی نہیں ہے کوئی ہاتھ ہوئے تھے میں نے کوئی دسے بے ہوتی ہاتھ ہے ہاتھ کوئی نہیں ہے نواز شریف تا دادا جڑا وہ کھوتے تھے سکرائب ڈھوندہ سی تے انہیں ملنے بڑھائیان پھر بھی کہنے بھال میں مزید اور چاہینا اے پاکستان اللہ تعالیٰ تھی اتنی بڑی نمز ہے جسٹس احسان سی اگر پاکستان نانوں کو بڑھانا تو مینو کسی ہندو وکیل نے منشیوی نہیںسی رکھنا معاہ سے یہ فاصلہ جسٹس احسان خود کہنے دا کیا کس ہندو وکیل نے مینو منشیوی نہیںسی رکھنا مینو کا کسی ہندو اتنی وڈی اللہ دی نیمت ہے یہ پاکستان نہ پڑھ دا تا راہیر شریف کسی دکھے مطلب ریڈی دے کھڑ کے گھنیرییں بیج رہے ہونے ہیں یہ آسرہ آئی کا حالتہ نہیں نہیں ہے حقیقت کا حالتہ انہوں جیڈے ایڈے 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 پھول لگے انہوں نے جناب وہ جو سولہ ہیں میں نے نام ہی نہیں آنے وہ دے تے بھائی کے قدی لاہور قدی پیشاور جاندہ ہے یہ پاکستان کی برکتیں ہیں ہاں جی یہ پاکستان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے جنہاں دے پیو داتے انہوں کھوتی ریڈی بھی گوئی دی سی انہوں کو لینڈ کے روزرہ کتھ آئی ہیں یہ پاکستان دی ہیں برکتہ جیڈے پاکستان دے خلاف گل کرے یا اسلام دے خلاف گل کرے او دے واسطے جیل نہیں ہونی چاہی دی انہوں نے واسطے گٹر کھودنے چاہی دی انہوں نے سارے انہوں نے بند کر دی او تو گٹر دی بدبوغ انہوں نے آ دے انہوں نے کہا ہون سنگو زلیلوں کھان دے بھی پاکستان دے بک بک بھی اتھے کر دی پاکستان اہمیں نہیں بڑھے آ پاکستان کا مطلب کیا حضور کے نام کیلئے بڑھے پاکستان دی قدر کرو ہر بندہ اٹھ کے جس انہوں روٹی گھروں نہیں لف دی ٹی ویوں پر بیٹھ کر تجزیہ کرتے ہیں قید آزم نے روٹی کے لیے پاکستان بڑھایا میں اگر نہیں تیرے پیو بستے بڑھایا قید آزم نے روٹی کے لیے روٹی کے لیے نہیں بنایا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا کوئی لگام دینے والا نہیں ان کو قید آزم کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں اقبال کو بھی سیکولر کہہ دیتے ہیں اتنی بڑی گالی کوئی نہیں ہم دونوں بزرگوں کے لیے یہ سیکولر نہیں تھے اگر سیکولر ہوتے ہیں تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قید آزم کبھی نہ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ بلانے والے بھی اقبال تھے مولوی کوئی نہیں تھا بلانے والے اور میں ایک بات یہاں کرتا ہوں اگر کسی کوئی اختلاف ہو تو بعد میں بھی مجھے مل لے کہ جب چودہ جولائی انیسہ انتی صبح قید آزم آگے آگے تھے اور اقبال نے غازی علم الدین کے مقدمے کی فائل اٹھائی ہوئی تھی فلیٹی ہوتل نہ اور سے جب باہر دونوں نکلے نا تو آدھا پاکستان اس دن بن گیا تھا آدھارہ سال بعد اس دن پاکستان بن گیا انیس سو انتی دا ہے واقعہ انیس سو سنتالی پاکستان بن گیا اتنی دیر لگی پھر انگریز اس دن بلکل مر گئے سن انہا کیا ہوا سیتے سمجھائے وچو ساٹھے ناڑن تھے اٹھو تو انہاں ناڑن آج تے وچو حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو گئے ادھا پاکستان انہوں تو بن گیا سی جہ تو قید آزم محمد علی جناح صغیر مقدمہ لڑن ہائی کوٹیج پہنچ گئے ادھا پاکستان انہوں تو بن گیا سی اور جا کے جاج دے سامنے پیش ہو گئے اور چنگے دلائل گتے جاج نے کی تھی آئیں بائیں شائیں قید آزم مجھے نار ستے ہو گئے فرمایا ججا اتنو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نے حضور نار کیار کیتے